موسیقی 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 ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اپنے سیریز اسلام سائنس اور مسلم سائنٹیٹس کو آگے بڑھاتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہوئے جیسے کی پچھلے اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے وارٹر کے تعلق سے پانی کے تعلق سے اور کئی ساری تفصیلات ہم نے دیکھی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالی نے پانی کے ساتھ جو نیم ہے ادر لیکوڈز کے مقاملے میں الگ رکھا ہے صرف پانی کے ساتھ ہی کیوں اس کی وجہ ہم نے دیکھی الحمدللہ اور ہم نے دیکھا کہ زمزم پانی کی کیا خصوصیت ہے اور ڈاکٹر میسارو ایموٹو کا جو ریسرچ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریسرچ کر کے انہوں نے کیا بتایا پندرہ سال کا انہوں کی ریسرچ انہوں کی کتاب میسیج فرم وارٹر میں انہوں نے بتایا تھا میسیج فرم وارٹر میں کہ وارٹر has the capability of thinking فیتمing feeling and expressing الحمدللہ اور کئی بات انہوں نے ثابت کی جو پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے تفصیلات کے ساتھ ہم نے جانی ہے آتھ کس اپیسوڈ میں ہم اسی کڑی کو بڑھاتے ہوئے چند باتیں اور رکھیں گے پانی کے تعلق سے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے oceans میں darkness ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان darkness کو رکھا ہے جو ابھی recently science نے اس کو discover کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 اور 31 دراصل یہ دو آیتیں scientific miracle ہیں الحمدللہ اور یہ دو آیتیں جس میں جو scientific miracle ہیں یہ ابھی scientistsوں کو 20th century یعنی 20th century کے end میں غالباً یہ بات پتہ چلی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر 79 آیت نمبر 30 اور 31 میں والأرد باد ذالک دہاہا اخرج منہ ما آہا ومر آہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے زمین کو تمہارے لئے مچھا دیا ہے وَأَخْرَجَا مِنْحَا اور اسی سے نکالا ہے کس سے زمین سے ما آہا پانی کو اور تمہارے لئے فہشرز کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کتنا فرسائسلی کہا ہے کیونکہ آج ہم جانتے ہیں آج ہم سائز بتاتی ہے کہ زمین پر جتنا پانی ہے یہ سارا پانی جو زمین کا ہے وہ دراصل زمین کے اندر ہی سے نکالا گیا ہے یعنی زمین کی جتنی پانی ہے جو زمین پر موجود ہے یہ سب زمین کے اندر سے نکالا گیا ہے اور رضا کے آگر ہے ہم نے اس پانی کو اسی زمین کے اندر سے نکالا ہے اللہ اکبر جو آج کی سائنس ہمیں یہ بات بتلا رہی ہے اور جو سیکنڈ موسٹ ابنڈن گیس ہے یعنی وارٹر ویپر جو سب سے زیادہ گیس موجود ہے اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ گیس موجود ہے وہ ہے کاربان ڈائیکسائیڈ سی او ٹو یہ بھی ہم کو ملتا ہے زمین سے ہی کیسے وولکانک مینڈز کے تھو وولکانک ایرپشن جہاں پر لاوہ نکلتا ہے آپ دیکھیں گے کئی گرمی ہوتی ہے کئی جگہ پر یہ ایسا چیز پائے جاتا ہے وولکانک ایرپشن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وولکانک ایرپشن جو زمین کے اندر سے ہو رہا ہے اور کئی لاوہ اور کئی ٹھیک ٹیمپریشن کے سانگوں نکلتا ہے دراصل اس میں سے ووٹر ویپر نکلتا ہے ووٹر ویپر گیس اس کے اندر سے نکلتا ہے وولکانک ایرپشن سے جو کی سب سے زیادہ the most abundant گیس ہے وہ اور یہ ووٹر ویپر اوپر جاتا ہے اور یہ اوپر جا کر کے کول ہو جاتا ہے پلاوڈز بنتا ہے اور پھر باریش ہوتی ہے اور جو سیکنڈ موسٹ ایرپشن ہے کاربان ڈاکسائیڈ وہ بھی ان وولکانک ایرپشن سے ہی نکلتا ہے جو کی بیسک فوڈ چین ہے کاربان ڈاکسائیڈ کی ضرورت ہے بیسک فوڈ چین میں تمام جانداروں کے لئے جو کی بیسک فوڈ چین کا رول پلے کرتا ہے کاربان ڈاکسائیڈ الحمدلہ یہ گھاسم ملتا ہے یہ بھی زمین سے ملتا ہے سوچ یہ وولکانک ایرپشن کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا کہ وولکانک ایرپشن جسے آگ اللہ وغیرہ نکلتے ہیں یہ انسان کے لئے کیا فائدہ دیتے ہوں گے لیکن اللہ تعالی نے کسی بھی چیز کو بھی فائدہ پائدہ نہیں کیا ہے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ صلاحیتیں کچھ نہ کچھ فائدے موجود ہیں کسی چیز کو اللہ نے یوں ہی پائدہ نہیں کیا الحمدللہ تو ووٹر ویپر گیس نکلتا ہے جو اوپر جا کر کے کول ڈاون ہوتا ہے بادل بنتے ہیں یعنی ڈرینز زمین پر پانی لئے پانی آجاتی ہے اور اللہ تعالی فرماتے ہیں آخر زمین ہم آہا وہ مر آہا الحمدللہ ہم نے اسی زمین سے تمہارے پانی نکالا اور جانتے ہیں کتنا پانی نکلتا ہے سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین میں 1.4 billion cubic kilometers پانی ہے 1.4 billion cubic kilometers of water we obtain from the earth زمین کے اندر سے ملتے ہیں الحمدلللہ اسی لئے بعض سائنٹسٹ اس کو watery planet بھی کہتے ہیں اتنا پانی 1.4 billion cubic kilometers پانی کسی planet پہ نہیں پائے جاتا ہے الحمدللہ یہ ایک ایسا scientific miracle تھا جو کی ان دو آیتوں میں سورہ نازیات آیت نمبر 339 میں اللہ تعالی نے ہمیں وطلایا جو کی بہت ہی ریسنٹلی سائنس نے اس کو at the end of the 28th century میں اس چیز کو الحمدللہ discover کیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 40 میں اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ یہ دراصل اندھیرے ہیں اور اندھیرے جو ہے وہ کیسے اندھیرے ہیں جو پانی کے اندر جو ویفس ہوتے ہیں جو اس کو internal ویفس ہم کہتے ہیں ایک اس کا اندھیرہ پھر رضا تل فرماتے ہیں اور اس کے اوپر جو موج جاتی ہے یعنی ایک internal ویفس اور ایک surface ویفس اس کا اندھیرہ منفو کی ہی سہاد اور پھر بادل کا اندھیرہ یعنی تین اندھیرے کے بارے ماللہ تعالی بات کر رہے ہیں نمبر ایک internal ویفس کا اندھیرے نمبر two surface ویفس کے اندھیرے اور نمبر ثری بادل کا اندھیرے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کلاوڈ جو ہوتے ہیں یہ 49% of sun rays کو ریفلیٹ بیک کر دیتے ہیں atmosphere میں and only 51% sun rays جو ہے یہ زمین پر آتا ہے اور پانی کے sea level پر پہنچتا ہے only 51% of sun rays and 49% of sun rays are reflected by by the clouds تو تین اندھیرے کے بار ماللہ بات کریں سیادی کریمہ میں نمبر ایک internal waves نمبر two surface waves internal waves موجن منفو کی ہی موجن اس کے اوپر بلی موج اور پھر اس کے اوپر clouds بادلوں کا اندھیرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلوماتم بازوہ فو کا باز دراصل یہ اندھیرے ہیں ایک کے اوپر ایک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ آدمی اپنا ہاتھ بھی نکالے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یقد یراہا تو اس کو وہ ہاتھ جو کتنا نزیخ ہوتا ہے انسان کا ہاتھ اپنی آنکھوں سے اس کو وہ ہاتھ بھی نہیں دیکھے گا اتنا اندھیرہ ہے اللہ ہوا اگر آپ سوچئے یعنی اللہ تعالیٰ انہیت کریمہ فرما رہے ہیں کہ سمندر کے تہے میں there is darkness in the oceans oceans یعنی سمندر کے تہے کے اندر کیا ہے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے پچھلے اپیسوڈز میں ہم لوگوں نے غور و فکر کیا تھا darkness in the universe پر آپ سوچئے ہم نے دیکھا تھا کہ سی لیول کے 200 کلومیٹر ایباو بلکل ہی darkness ہے اگر کوئی سی لیول کے 200 کلومیٹر ایباو جاتا ہے تو اس کو صرف darkness دیکھے گا اور sun جو ہے ایک blue spot دیکھتا ہے in a pitch black dark sky میں بالکل ایک کالے bright sky میں اس کو sun ایک blue spot دیکھے گا جو کہ ایک miracle تھا جو کہ سائنٹسٹوں نے حال فلال ہی پتا کیا تھا جس کے بارے میں ہم darkness in the universe کے بارے میں ہم پچھلے اپیسوڈز میں دیکھ چکے آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کر رہے ہیں darkness in the universe الحمدللہ جو کہ سائنٹسٹ نہیں جاتے تھے اور یہ بہت ہی recent discovery ہے تین طریقے ایک darkness ہے اور الحمدللہ آج کی سائنٹس کی رہی ہے کہ تین بیریئر سے وہ بیریئر کیا کیا ہے internal waves surface waves اور clouds کا اللہ اکبر آپ دیکھئے بالکل ان sequence جو سائنٹس آج ثابت کر رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چودہ سو سال پہلے قرآن مجید فرما دیا ہے اور 28th century تک 20th century تک کوئی dream بھی نہیں کر سکتا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ موجے جو ہوتی ہیں یعنی waves جو ہوتی ہیں یہ پانی کے اندھر بھی ہو سکتا تھا کوئی nobody can even dream of it کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہوگا اللہ اکبر کون بتا سکتا ہے یہ بات کون بتا سکتا ہے کہ تین اندھیریں جس کو سائنٹس آج بطلہ رہی ہے جس کے ویسے complete darkness ہے ocean میں who can say this fact اور یاد رکھئے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سی کا سفر نہیں کیا ہے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم never rode on the sea کبھی نہیں کیا ہے یہ خود میں ایک محرزہ ہے Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کبھی بھی سمدھلی سفر انہوں نے نہیں کیا کون بتا سکتا ہے یہ باتیں اتنا precise جس کو سائنٹس آج بتا رہی ہے who can say this fact 20 سے 30 میٹر کے بعد جو پانی میں گوتا لگاتے ہیں جو ڈائیورز جو ہوتے ہیں وہ 20 سے 30 میٹر سے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں اور deep oceans میں 200 میٹر کے اندر life exist نہیں کر سکتے ہیں nobody can go there نہیں جا سکتے آپ deep oceans میں 200 میٹر کے لیچے اور 20 سے 30 میٹر کے لیچے ڈائیورز جو ہوتے ہیں جو کتا کھوڑ ہوتے ہیں جو سمدھر میں تیارہ کی مگرہ کرتے ہیں جو ڈیپ جاتے ہیں they cannot go beyond 20 to 30 میٹر اور ان دیپ oceans میں 200 میٹر کے زیادہ نہیں جا سکتے ہیں جیسے ہی sun rays پڑتی ہے پانی پر sun rays ریفریکٹ ہو جاتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی جو modern science ہے جو ocean oil list ہے انہیں جو کتابیں لکھیں کئی سری کتابیں لکھیں ان میں سے کئی کتابوں میں سے کتابوں فرماتے ہیں کہ 10 سے 15 میٹر کی دونی پر جیسے ہی پانی کہ آپ 10 سے 15 میٹر کی نیچے پہ آئیں گے guess what red color absorb ہو جاتا ہے red color آپ کو نہیں دیکھے گا اسی لیے اگر کوئی ڈائیور پانی کے 10 میٹر کے بعد نیچے میں injured ہو جاتا ہے اس کو چوٹ لگ جاتی ہے اور جس کے وجہ سے اس کو bleeding ہوتی ہے خون نہیں کرنے لگتا ہے تو خون کا color چوکے red ہوتا ہے وہ red color کو نہیں دیکھ سکے گا وہ اپنے خون کو نہیں دیکھ سکے گا کیوں کیونکہ red color absorb ہو جاتا ہے 10 سے 15 میٹر کے بعد اور جیسے ہی آپ 30 سے 50 میٹر تک پہنچیں گے تو orange color جو ہے یہ absorb ہو جاتا ہے 50 سے 100 میٹر پہنچیں گے پانی کے نیچے yellow color absorb ہو جاتا ہے اور 100 سے 200 میٹر کے بیچ میں آپ پہنچیں گے پانی کے اندر تو 200 میٹر جن سے آپ پہنچیں گے green color absorb ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کس طریقے سے colors جو ہے یہ ختم ہوتے چل جاتا ہے پہلے red پھر orange پھر yellow green اور 200 میٹر کے اگر آپ اور نیچے جائیں گے پانی کے تو آپ پائیں گے کہ blue violet اور indigo یہ تینوں color بھی absorb ہو جاتے ہیں یہ 7 color مل کر کے جو وغور بنتے ہیں سائنسہ میں بتاتی ہے کہ 1000 میٹر اگر آپ پانی کے اور نیچے جائیں گے یعنی بیلو 1 کلومیٹر there is complete darkness in the ocean اللہ اکبر یعنی 1 کلومیٹر کے اندر سموندر کے 1 کلومیٹر کے اندر complete darkness ہے جس بات کو سائنس نے ابھی recently proof کیا ہے الحمدلللہ اللہ تعالیٰ اس بات کو 1500 سال پہلے قرآن میں نے فرماتے ہیں کہ there is darkness in the depth of the ocean اور وہ darkness کیسے ہوتا ہے تین barrier وہ تین barrier کیا ہے سموندر کے اندر کی موجے جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 20 سدی تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سموندر کے اندر بھی موجی ہو سکتی ہے ایک وہ موج ایک surface کی موجے اور ایک بادل یہ تین barriers ہیں اندھیرے کے الحمدللللہ جس کو science نے بھی discover کے کتنا precise کتنا beautifully الحمدلللہ اللہ نے سور نور میں اس کو explain کیا ہے اور ہزار میٹر یعنی کلومیٹر کے باد complete darkness ہے اور چوکانی والی بات کیا ہے کہ سائنٹسٹ یہ مانتے تھے کہ جیسی آپ سمندر کے سو میٹر تک پہنچیں گے تو سو میٹر تک ہی ساری مخلوق رہتی ہے سو میٹر کے بعد کوئی لائف اگزیس نہیں کرتا یہ سائنس مانتی تھی اسی لیے اس کو فورٹنگ زون بھی کھا جاتا ہے سمندر کے اندر جو سو میٹر ہے اور سکرین پہ آپ دیکھیں گے فورٹنگ زون کو یہ جو فورٹنگ زون ہے اس کے بیلو سائنس مانتی تھی کہ لائف اگز نہیں کرتا ہے اور اسی دنی جو فشنگ بھی لوگ کرتے تھے یہ ہنڈرنڈ میٹر ہی پہ کرتے تھے بیلو ہنڈرن میٹر جو آسیانس کے آپ اندر جائیں گے فشنگ بھی ہوتی تھی لیکن جب سب مرائن ڈیوائیس سائنٹسٹوں نے ایجاد کیا تو انہیں ایک بڑی عجیب چیز پائی تو جیسی انہوں نے سب مرائن ڈیوائیس کو ایجاد کیا تو اب انہوں نے ان ڈیوائیس کو سب اندر کے ڈیپتھ میں بھیجا اور وہ یہ پتہ لگانا چاہ رہے ہے کیا سب اندر کے ان ڈیپتھ میں لائیف ایجزیسٹ کرتی ہے کی نہیں کوئی مخلوق ہے کی نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنڈر میٹر تک مانتے تہی کہ لائیف ایجزیسٹ کرتی ہے جو بھی چیز مخلوق ہنڈر میٹر تک ہوتے سب اندر میٹر ہنڈر کمپلیٹ ڈرکنس پیچ بلیک ڈرکنس اور نمبر تین پانی کا پریشر بہت زیادہ ہے نیچے تو ان تین وجوہا کی واجے سے خند کی واجے سے دارکنس کی واجے سے پانی کے پریشر کی واجے سے لائیف اگزیسٹ ہونا at the bottom of the oceans یہ possible نہیں ہے یہ سائنس پہلے بانتی تھی لیکن جب انہوں نے سب میرے ڈیوائیس کو بھیجا تو they found کچھ شاکیگ انہوں نے چیز پائی ذہن کو گھما دینے والی چیز وہ شاکیگ چیز کیا تھی انہوں نے پایا کہ at the depth of the ocean oceans کے depth پر life exist کرتی الحمد اللہ and to شاک انہوں نے پایا جب انہوں نے سب میرے ڈیوائیس بھیجا اندر کہ there are worms at the depth of the ocean oceans کے depth پر کئی ایسے worms ہیں جو کی چالیس چالیس میٹر لبے ہیں اللہ حو اکبر چالیس میٹر لبے worms ہیں oceans کے depth پر oceans کے depth کے اندر اور ایسے پائیں جو ان کے imagination سے بلکل خواب و خیلہ سے بلکل بہار ہے اور انہوں نے کیا پایا کہ سو میٹر تک جو ہم سبستے تھی کہ life exist کرتی ہے اس سے کہیں زیادہ life تو exist کرتی ہے bottom of the oceans پر now انہوں نے یہ تو پتہ لگا لیا کہ bottom of the oceans پر life exist کرتی ہے وہاں exist کر کیسے نہیں ہے یہ کیسے possible ہے کہ light کے بوجود وہاں پر life exist کریں یہ کیسے possible ہے تو انہوں نے آگے کیا پایا الحمدلللہ سبح الحمدلللہ جو اللہ سبحان و تعالیٰ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 کے آیت نمبر 40 کے اینڈ میں فرمائے جو آخری ٹکرا حیث آیت کہا یہاں پر بھی ایک میرے بھائیو جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اگر اللہ تعالیٰ وہاں پر روشنی نہ دے تو کون ہے ان کو روشنی دینے والا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیا فرمار رہے تو آیت کے آخری ٹکرے میں ہے جو اللہ تعالیٰ اسے کہیں زیادہ لائف اگزیسٹ کر رہی اللہ اکبر لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ جہاں پر لائٹ نہیں ہے جہاں پر 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 اگر اگر اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے تو کون ہے فر روشنی دینے والا آپ جانتے سائنس نے دیسکور کیا اللہ اکبر سائنس نے دیسکور کیا کہ ان ورمز پر چالیس چالیس میٹر لمبے ان ورمز کے باڈی پر ایک ترقی کا کیمیکل کمپاؤنڈ ہے اور ایک انزائیم ہے ان ورمز کے باڈی پر ایک کیمیکل کمپاؤنڈ اور ایک انزائیم ہے یہ انزائیم جب اس کیمیکل کمپاؤنڈ سے ملتا ہے تو روشنی ہوتی ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ اور وہ روشنی سائنس کہتی ہے وہ روشنی اس طریقے سے ہے کہ ایک آدمی دنیا میں ہمارا جو ٹارچ استعمال کرتے ہیں جب ٹارچ گار کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ روشنی کتنی آگے تک جاتی ہے اگر اللہ تعالی ان کو ان اندھیروں میں روشنی نہ دے تو کون ہے پھر روشنی دینے والا کون سا سائنس کون سے سائنس ان ورمز پر پہنچے اور ان کے بوڈی پر ایسا کیمیکل کمپاؤنڈ رکھا اور ایسا انزائم رکھا کہ جب یہ ملے گے تو روشنی دیں کون سے سائنس نے کیا کون سے سائنس نے کیا ہے اور اللہ تعالی یہ مرح فروا رہے میرے بھائیو کہ اگر اللہ تعالی ان کو وہاں پر روشنی نہ دے تو پھر کون روشنی دینے والا ہے سوچ اگر اللہ تعالی کسی کو ہدایت نہ دے لاکھوں مال دولت دے دے اگر اللہ تعالی کسی کو ہدایت دینا چاہے تو کون ہدایت دینے والا ہے یہ تو زمین کے اندر کی بات ہو گئی پانی کے ادر اور زمین کے اوپر اللہ تعالی جس کو ہدایت بہت بڑی نیمت ہے جس کو اللہ روشنی دینا چاہے یہ سب سے کی سب سے بڑی نیمت ہے آپ کروڑوں بلیون روپی دینا خرچ کر سکتے لیکن اگر اللہ تعالی نے آپ کے قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تو اللہ تعالی آپ کبھی بھی نور سے ہدایت سے روشنی سے نہیں نواز سکتا ہے اللہ تعالی نے آیت کے آخری ٹھوکرے میں روشنی دینے اللہ اکبر جب پروفیسر ڈاکٹر درگا راؤ جو کی سپیشل سٹ ہے مرائن جیولوجی کے جب ان کو ان آیت دیا گیا پڑھنے کے لیے جب ان نے گورن فکر کیا پروفیسر درگا راؤ نے وہ پروفیسر محمد صلی اللہ سلام وہ اوشن کے بارے میں اور کنسل دنگ دی فیکٹ کی پروفیسر محمد نے کبھی بھی سموندری سفر نہیں کیا ہے وہ اوشن کے بارے میں اتنی دیم بات بتائیں گے جس زمانے میں نہ کوئی تکنولوجی تھی نہ ہی کچھ اور چیز تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کسی انسان کی بات ہوگی اس بات کو قبول کرتے ہیں اور ایڈمیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہے یہ باتیں یہ آیتیں یہ قلام یہ قرآن ہو نہ ہو اور ایسا ہو نہیں ہے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف سے ہی آیا ہے اللہ اکبر سنوریہم آیات نا فی انکریم ان کو آفاق میں ان کی جانوں میں ہم آیاس دکھلائیں روشنی دکھلائیں انہ حق کہ ان کو یقین ہو جائے کہ یہی حق ہے اور ٹورانٹو میں ایک مرائن مرچند تھا اس کو اسلام کے بارے کچھ اس کو نالیج نہیں لیکن اس کو قرآن پڑھنے کا شوق تھا اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے قرآن کا translation ملا قرآن مجید کا اور میں قرآن مجید کا translation کو پوڑھا پڑھ گیا وہ کہتا ہے اس کے باد وہ انہوں نے مسلم سے پوچھا انہوں نے کہ this man محمد یہ جو آدمی ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ was he a sailor کیا ان کا کام ہی تھا یہ سموندروں میں جایا کرتے تھے سموندر کے اندر میں جایا کرتے تھے just like me جیسے میں ہوں was he like that کیا وہ ایسے تھے تو مسلمانوں نے بتایا کہ سموندر کے اندر تو جانا دور پروفیت محمد صلی اللہ صلی اللہ نے کبھی سموندری سفر کیا ہی نہیں تو شوق گیا اس دور اوشن کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپارٹ ہے اس فیلڈ کا وہ کہتا میں جانتا ہوں ہم لوگ جانتے اس بات کو جو کی دنیا نہیں جانتی تھی اور یہی بات کافی تھی اس کے لئے الحمد اللہ وہ کہتا ہے کہ اگر پروفیت محمد کبھی گر رکاوٹ کوئی جھجک نہیں ہے اس بات تو قبول کرنے کے لئے کہ یہ کتاب قرآن مجید اللہ کے طرف سے ہے اور اس نے کہا اس نے ایک آیت پر الحمد اللہ اسلام قبول کر لیا یہ موجزہ ہے اللہ فرماتے ہیں سورہ انگبود میں سورہ نمبر 29 میں آیت 49 50 51 آپ پڑھیں اللہ پاس آپ فرما دیجئے کہ نشانیا آیات تو اللہ کے پاس ہیں میں تو بس ایک بتانے والا ہوں کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لئے محمد صلی اللہ سلام کہ ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید نازل کیا جس کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں یہ نشانیا ہیں یہ نشانیا ان کے سامنے پڑھی جاری ہے کیا ان کے لئے کافی نہیں ہے کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کیا یہ سنتے نہیں ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ سلام ان سے پوچھئے یہ نشانیوں کا سوال کر رہے آپ سے نہیں ان کو بتلا دیجئے کہ یہ قرآن جو ہم نے بھیجا ہے آپ کے طرف جو نازل کیا ہے ہم نے فکر کرتا ہے الحمدلللہ صبح الحمدلللہ حق اس پر واضح ہو جاتا ہے اور وہ حق کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبح وآل ہمیں ان باتوں پر غور وفکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے پانی کے معجزے پر اور سمندر کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان تمام باتوں پر اللہ ہمیں غور وفکر کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور آخری بات چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا کہ یہ جو اوشنالجلسٹ اوشنالجسٹ ہوتے ہیں جو ماہدین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ سائنس صرف 5% 5% ہی اوشنز کے پانی پانی پتا کر سکی ہے 95% پتا ابھی نہیں ہوا ہے اللہ وعلم اور کیا بیتر جانتا ہے اور انشاءاللہ اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ انگلی اپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی وآخر الدعوانہ وآخر 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 موسیقی